تو ایک روزہ تو وہ ہے جو نو زلحج کے اندر آتا ہے جسے یوم عرفہ کہہ سکتے ہیں وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے پچھلے ایک روزہ ہے لیکن اگلے پچھلے تمام دو سال کے گناہ اس میں معاف ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے یا ہمیں امید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے مجھے امید ہے کہ اللہ دو سال کے گناہ معاف کرے گا یہ ایک روزہ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے جو ابن ماجہ وغیرہ کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عرفے کا یعنی نوز الحج کا روزہ اور آشورہ کا روزہ دس محرم کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے اور آشورے کے روزے کے سلسلے میں حدیث آئی ہے ایک سال کا اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کرے گا لیکن نوز الحج یعنی عرفے کے روزے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو سال کے اگلا اور پچھلا تو اس حیثیت سے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ نوز الحج یا عرفہ جس دن بھی ہے اس دن روزہ رکھنا بہت ہی مستحب اور ثواب والا کام ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے اندر آتا ہے وہ کیا حاجی جو عرفات میں رہتے ہیں اس دن روزہ رکھا جائے یا ہمارے تاریخ کے مطابق جگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ ثواب دینے والا ہے صحیح تر یہی ہے کہ ہماری آج کی تاریخ میں جہاں نوز الحج آئے گا تب ہم روزہ رکھیں گے حاجی جس دے وقت عرفے میں ہوتے ہیں اسی وقت ہم رکھیں گے بول کے تین دن دو دن پہلے رکھ لینا صحیح بات نہیں ہے بات یہی ہے کہ ہمارے تاریخ میں جب نوز الحج آئے گا کہا اس وقت حاجی عرفے میں نہ ہوں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ اسی دن کے رکھیں گے کیونکہ عرفہ کے لحاظ سے نہیں آئی ہے بات حدیث میں یہ لفظ بھی آیا ہے جہاں عرفہ آیا ہے وہاں یہ لفظ بھی آیا ہے کہ نوز الحج کا روزہ تو نوز الحج کا روزہ جس کو ہوگا جب آئے گی تاریخ تب رکھے گا اس کے لیے وہ سعودی کا فالو کرنا ہی ضروری نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی جان لیجئے ایک سے لے کر نو تک کوئی رکھنا چاہے تو بھی ایک اچھا صالح عمل ہے کر سکتا ہے ایک زلحج سے لے کر نوز الحج تک لگاتا روزے رکھنا چاہے تو بھی ایک اچھا عمل ہے کر سکتا ہے لیکن واجب بھی نہیں ہے لازم بھی نہیں ہے بعض لوگ یہ مقالطے میں پڑے ہوئے ہیں کہ وزیلت ہے تو ایک سے لے کر نو تک رکھنا ہی رکھنا ہے مجھے ایک مرتبہ سوال آیا تھا میں مرضیہ ہوں دوت پلانے والی ہوں ایک سے لے کر نو تک نہیں رکھ سکتی کیا مجھے اجازت ہے کیا ارے بھائی یہ اکر مستحب عمل ہے صحت مند آدمی بھی رکھنا چاہے تو رکھے نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے ثواب والا عمل ہے رکھنے کے لیے وہ چوب کا عمل نہیں ہے تو اس ہائیسیت سے ایک عمل تو ثابت ہو گیا بششرا ثواب کے اعتبار سے دو سال کے گناہ ماف ہوں گے وہ نو زلحج کا روزہ ہے عام دنوں میں آپ روزے رکھیں یا نہ رکھیں اور دوسرے عامال کریں